آب آب ہونا سبیر اور عظیم اچھے دوست تھے وہ شہر کے ایک بڑے سکول میں پڑھتے تھے دونوں کی دوستی پورے سکول میں مشہور تھی گھر بھی تو قریب تھے اس لیے یہ رشتہ اور بھی مضبور ہوتا چلا گیا اسی کلاس میں ایک طالب علم کامران بھی پڑھتا تھا جو دل ہی دل میں ان کی اس دوستی سے چلتا تھا سبیر بہت اکلمان تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ پرہائی میں بہت دیز تھا جبکہ عظیم پرہائی میں کچھ کمزور تھا سبیر اکثر و بیشتر پرہائی میں اس کی مدد کرتا تھا کامران عظیم کو سبیر کے خلاف بھرکانے کی کوشش کرتا تھا مگر وہ دیہان نہیں دیتا ایک دن سبیر کی غیر حاضری میں ٹیچر نے اردو کی کاپیاں واپس کی اور عظیم کی بہت تعریف کی کہ اس نے رواداری پر بہت اچھا مضبون لکھا ہے ٹیچر کے جانے کے بعد کامران عظیم کے پاس آیا اور بولا واہ یار مفت کی تعریف سمیٹ لی مضبون تو سبیر نے لکھا تھا کامران کی اس بات نے عظیم کو آب آب کر دیا کیونکہ مضبون واقعی زبیر نے لکھا تھا اور کامران نے کسی طریقے سے اس بات کا پتہ لگا لیا تھا دوسرے دن جب زبیر سکول آیا تو عظیم نے ساری بات اسے بتائی زبیر نے عظیم کو دلاصہ دیتے ہوئے کہا نہیں دوست وہ مضبون دراصل تمہارے ہی خیالات کا عکس ہے تم جو باتیں اپنے نانا کی مرود اور رواداری کے سلسلے میں مجھے بتاتے تھے ان کا یہ خاکہ سا میرے ذہن میں بن گیا تھا جس کی مدد سے میں نے اپنے اور تمہارے مضبون کا تانا بانا مونا اس طرح اس مضبون کے خالق تم ہی ہو تم لوگوں کی پرواہ مت کرو لوگوں کا کام ہے کہنا اور تمہارا کام ہے لوگوں کی باتوں کو سمجھنا کامران یہ سن کر آب آب ہو گیا موسیقی